اسلام علیکم میں ہوں سمیرا عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمیرا فوڈ ویلوگ اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں بہت زبردر سے تندوری آلو اور یہاں آپ ان کی کٹنگ دیکھیں کتنی خوبصورت تھی اور ان کی میں نے بہت خوبصورت تھی اور بریک سی کٹنگ کر کے اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا تھا اور اب میں نے یہاں پہ اس کا پانی نکال دیا ہے یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیالی دہیں ہم ڈالیں گے جس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے بہت مزے کی یہ ریسی بھی بنتی ہے بہت مزے کی یہ تندوری آلو چٹپٹے سے بنتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے سپائسز اور سپائسز ہم کوئی ریڈی میڈ نہیں ڈالیں گے سب ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں گھر میں جوہاں روز یوز ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے ہاف چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے لالویچ پورڈر کا ہاف ایک ٹی سپون کے برابر میں اس میں ڈال دوں گی ہلدی بورڈر دھنیا بورڈر ڈالوں گی ایک ٹی سپون کٹی لالویچ چلی فلیکس ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور یہاں پہ نمک ہسپیز آئی کا ڈال دوں گی اور اچوائن اس میں بہت ضروری ہے ہاف ٹی سپون کے برابر ہم اس میں اچوائن ڈال دیں گے سابود زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سے کم ہے میرے پاس اور ان سارے سپائسز کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت مزے کہ بہت چٹ پٹے سے یہ تندوری آلو بن کر تیار ہوتے ہیں اور یہاں پر مکس ہو گیا اور میں یہاں بال کو کر رہی ہوں سائیڈوں سے ساف اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دوں گی یہاں پہ ہم نے لے لی ہے کڑائی اور اس میں میں نے ہاف پیالی آئل ڈال دیا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ایک ٹمچ میرے پاس ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو میں اچھے سے براؤن کر لوں گی سیادہ ڈال براؤن نہیں یہاں پر میں کچھ کھڑا مسالہ ڈالوں گی اس میں تھوڑے سی لونگ تھوڑے سی کالی میرش تیز پات دارچینی اور بڑی علائچی اور ان کو بھی ادھرک لسن کے ساتھ بھون لوں گی اور یہاں پر جی ادھرک لسن ہو چکا ہے بہت زبردہ سا براؤن اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں سرخ میرچ ایک اور ہری میرچ بھی میں نے ایک لی ہے بہت اچھی سی کٹنگ کر کے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کی زائکا اور اس کی لوگ بہت اچھی لگتی ہیں اور یہاں پر میں ڈال دوں گی جو میں نے آلو مکس کیے تھے دہی میں اور سارے سپائسز میں وہ ایڈ کر دوں گی اس میں اور جو بول میں دہی اور مسالہ لگا ہو اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے یہ دہی میں ہی دہی کے پانی میں ہی یہ پکیں گے بہت مزے کے بہت زبردست یہ ریسپی ہے شروع ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو اگر ریسپی اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا یہاں پر میں ان کو ڈھام دوں گی 10 سے 12 منٹ کے لیے اس کو ڈھام دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو دس پارہ منٹ کے بعد چیک کیا اور آپ دیکھیں کتنے زبردست اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اگر آپ کے یہاں پر آلو نہیں گلے تو آپ ان کو ہلکی آنچ پر دوبارہ رکھ دیں اور ان کو دوبارہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ والی لک چاہیے ہمیں تھوڑے سے تندوری ٹائپ ہم بنا رہے ہیں تندوری آلو اس کے لیے ہمیں یہ والے روست آلو چاہیے ہمیں تھوڑے سے آلو کو روست کرنا ہے اور یہاں پر میں نے چھوٹی سی کٹوری لی ہے اور اس میں میں نے ایک کوئلہ لے لیا ہے چھوٹا سا جس کو میں نے جلا لیا ہے اور اس کے پر تھوڑا سا میں اویل ڈالوں گی کوکنگ آلو اور اس کو ڈام دوں گی سموکنگ کے لیے بہت مزے گی یہ فلیور آئے گا بار بی کیوب جیسا بہت مزے گی یہ تندوری آلو بنتے ہیں آپ سلوٹ ٹائی کیجئے گا اور یہاں پر جی ہم اسے نکال لیں گے کوئلے کو اور یہاں پر بلکل زبردست بہت مزے گے بہت چٹ پٹے ہمارے تندوری آلو بن کر ریڈی ہیں اور آپ کریں گے اس کی فائنل لک اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے مزے گے اور کتنے زبردست لگے ہیں آپ اسے رائس کے ساتھ بھی کھائیں آپ اسے پراتھے کے ساتھ کھائیں آپ اسے پوری کے ساتھ کھائیں بہت مزے گے یہ بنتے ہیں تندوری آلو چٹ پٹے سے تندوری آلو ہمارے بلکل بن کر ریڈی ہیں اور اس کی فائنل لکتیں کہ کتنی مزے گی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ